نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک اور میں ہوں آپ کے ساتھ نشان چترویدی اس وقت کی بڑی خبرات صبح سے ڈلی کی سیاست گرمائی ہوئی ہے بی جے پی کے سرکار بنانے کے انکار کے بعد پھر سے جناب کا راستہ صاف ہو گیا لیکن کیج جیوان نے نیا داؤں چل کر سیاست کو اور گرما دیا کیج جیوان نے دو طرفہ حملہ بولتے ہوئے کہا کہ ایل جی بی جے پی پر رکھ صاف کرے اور اگر بی جے پی سرکار نہیں بنا رہی ہے تو کسی اور پارٹی کو موقع دے ایسی بھی جب سے کچھ دیر پہلے کانگریس نیتا ہارون یوسف نے ایل جی ناجیب جنگ سے ملاقات کی ہے کچھ دیر پہلے ابراجبال ناجیب جنگ سے مل کر لوٹے کانگریس نیتا ہارون یوسف سے بات چیت کیا آج تک سموا داتا ویویک شکلانے کانگریس نیتا ہارون یوسف جی ہے سیرے ایل جی سے مل کر کیا رہے ہیں کیا کچھ آپ نے اپنا اسٹینڈ رہا ہے دیکھیں جو کانگریس پارٹی کا اسٹینڈ ہے وہ اس پچتہ سے ہم نے کہا ہے اور آپ نے لگتار دیکھاؤں گا کانگریس کا یہ اسٹینڈ رہا ہے کہ دلی کے اندر ایسیمبلی ڈیزول کر کے ترن پرباؤ سے چناؤ کرائے جائے کیونکہ آج دلی کے لوگ جس طرح کی پریشانیوں سے اور سمسیوں سے جھوز رہے ہیں کوئی چونیوی سرکار نہ ہونے کی وجہ سے چاہے وہ بودھرگ ہوں اپنی پینشن کے لیے بیوائیں ہوں لادلی سکیم جو بچوں کو لڑکیوں کو جو ایک لاکھ روپے ملتا تھا یا آج کیمتے لے لیں آپ چاہے وہ دالوں کی ہوں چاہے سبڈیوں کی ہوں کوئی بات اس بارے میں نہیں کر رہا ہے بات کر رہے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام جو ہے ہم نے کم کر دیئے یہ کوئی کمال یا الہ دین کا چراغ نہیں لے کے بیٹھ ہی تھی بھار کی زمتہ پارٹی انٹرنیشنل پرائزز جب کم ہوتی ہیں تو ٹیم تو آٹومیٹیکلی کم ہو جاتی ہیں یہ انٹرنیشنل پرائزز تین مہینے سے ڈاؤن ہو رہی تھیں لیکن آج چار پانچ دن پہلے جو ہے انہوں نے دو روپے کچھ پیسے ڈیزل میں اور پیٹرول میں جو کم کی ہیں کمپنیوں کو منافق کمانے دیا گیا پی جی پی کیا لمبے سمیں یہ کہنا ہے کہ وہ پرتکشہ کر رہی ہے لیکن آج ان کا ستروں سے خبر ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دلی میں چنا ہونے چاہیے وہ سرکار برانے میں سکشم نہیں ہے اس پر کیا پرتکشہ رہا ہے دیکھیں اس سے زیادہ افسوسناک بات نہیں ہوں چاہتی کہ جو پانچ مہینے سے دلی کے لوگ کو ٹانگ کے رکھا ہے اور یہی اسٹینڈ اگر کہنا تھا تو لکھت میں جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ ایک چھتھی وہ بھی بھیج دیں لیکن گورنر صاحب کو کہہ دیں کہ دلی کے لوگ سفر کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اسیمبلی ڈیزول کر کے چنا ہو تو پانچ مہینے پہلے اگر وہ یہ کر دیتے تو دلی کے لوگ کو تین مہینے پہلے چونیوی سرکار مل جائے یعنی کانگرس کا سٹینڈ یہ ہے کہ جلدے سے جلدی اسیمبلی ڈیزول ہو اور چنا ہونے چاہیے ہم نے کہا ہے لیکن گورنر صاحب کو کہا ہے کہ ہم یہ بانگ کرتے ہیں کہ جھار کر لو جمہو کشمیر کے ساتھ دلی کے چنا ہو کرائے گا ہارون اسیس ساتھ نے ہمارے ساتھ میں ان کا یہ ساتھ کہنا ہے کانگرس کا سٹینڈ بلکل کلیر ہے اپنے آپ میں اور یہ ہے کہ ایل جی کے اسیمبلی جلدی اسیمبلی جلدی جلدی اسیمبلی اور جلدی اسیمبلی جو ہے وہ یدہان صاحبہ کی چنا ہو کرائے جائے اور ساتھی ساتھ انہوں نے بی جی بی پر آروق بھی رہایا ہے یہ کہا ہے کی سستی کرنے کا نہگائی قسم کرنے کا دعویٰ ضرور بی جی بی کر رہی ہے لیکن دراصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیمرمن وینود کے ساتھ ویبیرک شکلہ دلی آج تک مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جھارکھنڈ اور جمہو کشمیر کے ساتھ دلی میں پی چنا ہو مطلب تیاریوں کو ڈسکاؤنٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر جیسے تیاری تو کچھ لگتی نہیں ہے چناب آئے ہوگا ایک دم خالی بیٹھا ہوا ہے خیر عام آدمی پارٹی کے نیتہ ارون کیزریوال نے ال جی اور بی جی پی دوروں پر نشانہ سادھا نئی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی ازار ادھیان سے دیکھیں کیزریوال نے ٹوٹر پر پوچھا ہے کیا ال جی نے بی جی پی کو سرکار بنانے کا نیوتہ دے دیا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو ال جی اور بی جی پی کی اور سے گوپنیتہ کیوں ارون کیزریوال نے ٹوٹر کے ذریعے یہ کہا ہے گوپنیتہ کیوں بڑتی جاری ہے بی جی پی اور ال جی کی طرف سے یہ سوال اپنے آپ میں لازمی ہے کی بی جی پی کی طرف سے گوپنیتہ کیوں بڑتی جاری ہے لیکن اگر بات ال جی کی کی جائے تو یہ ال جی کا اپنا ڈسکریشن ہے وہ کہنا چاہتے ہیں نہیں کہنا چاہتے ہیں سب سے ملنے کے بعد کہنا چاہتے ہیں یہ ان کا ڈسکریشن ہے ڈلی کی دونوں بڑی پارٹیاں دو چھوڑ پر کھڑی ہو گئی ہیں بی جی پی بول رہی ہے کہ وہ دلی میں سرکار نہیں بنائے گی وہیں عام آدمی پارٹی بول رہی ہے کہ ال جی اپنا رکھ ساف کرنے دیکھیں دونوں کے الگ الگ سٹیٹمنٹ پہلا سٹیٹمنٹ ال جی سے کہا ہم سرکار نہیں بنائیں گے یہ الگ الگ سورسز کے حوالے سے کھابار ہے بی جی پی کا رکھ ساف کرنے ال جی یہ عام آدمی پارٹی کے ارون کجریوال کہتے ہیں دوسرا ہم سرکار بنانے میں سکشم نہیں ہے بی جے پی کہہ چکی ہے بی جے پی کے بعد دوسری پارٹی کو بلائیں ایل جی ٹھیک اسی ترچپن جس ترچپن دسمبر میں کیا تھا کام بی جے پی نیتا ستی شبادیا اور جدیش مکھی ایل جی سے ملے ارون کجریوال نے بتایا کہ بیستہ ہے گھنٹے بھر کے نوٹس پر ملاقات سمباب نہیں ہے شام کو مل سکتا ہوں یا کل مل سکتا ہوں عام آدمی پارٹی کے نیتا ہیں آشت ہوش ان سے باتچیت کی ہمارے سیوگی نے آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اگر پسٹ ہو جاتا ہے بی جے پی کی طرف سے ادھکاریک طور پر یہ پشٹی کر دی جاتی ہے کہ وہ سرکار نہیں بنائیں گے تو اگلا قدم کیا ہوگا عام آدمی پارٹی کا کیا قدم ہے آج صبح لیفٹنین گورنر صاحب کی طرف سے چٹھی ہمارے پاس آئی تھی لیکن اس میں یہ کہا گیا تھے کہ آپ دو بجے ہم سے ملاقات کرنے کا وقت رکھا گیا ہے وہ چٹھی ہمیں بہت دیر سے ملی تو ارون جی نے ایک چٹھی لکھی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چٹھی ہمارے پاس بہت دیر سے آئی ہے اور ہم کوئی چٹھی ملنے کے بعد اب اتنی جلدی ہمارے پاس آنا سمباؤ نہیں ہو پائے گا انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ دیر شام کا وقت دیں یا کل صبح کا وقت دیں تو ہم آنے کے بارے میں سوچیں گے لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ یہ ہم کو بتانے کا کسٹ کریں کہ بی جے پی سے جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو اس ملاقات کا مجمون کیا ہے اور کیا بی جے پی نے اپنا کوئی عادکاری کے بیان یا اپنا کوئی عادکاری کے سٹینڈ سرکار بنانے کے مسئلے پر رکھا یا نہیں اگر سٹینڈ کلیر کردے ہیں تو کیا آج شام تک سمباؤ ہے کہ ہم آدمی پارٹی جائے اور ملاقات کریں اور آگے کے بارے میں بات کی جائے کہ سرکار بنے گی یا چناؤں ملیں گے مجھے لگتا ہے اس میں کوئی سسپنس والی بات نہیں ہمیں لیفٹینڈ گورنر سے ملنے میں بھی کسی طریقے کوئی دکھت نہیں ہے وہ سمیدھانک پت پر ہے لیفٹینڈ گورنر ہمیں ان سے ملنے میں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن ہم یہ جرور چاہیں گے کہ جب ہم لیفٹینڈ گورنر کے ساتھ ملنے جائیں تو یہ ہمیں پتا ہو کہ بی جے پی نے لیفٹینڈ گورنر صاحب سے سرکار بنانے کے مسئلے پر کیا کہا ہے کیا بی جے پی سرکار بنانے کے پکش میں ہے یا بی جے پی سرکار نہیں بنانا چاہتی جس طریقے کی اٹھکلیں میڈیا میں صبح سے لگ رہی ہیں تو اگر یہ بات سپسٹ ہو جائے گی تو زیادہ اچھا رہے گا مزا آئے گا آپ نے دیکھا کیا ان کا کہنا ہے آئیے سیدھے چلتے ہمارے سہیوگی ہمارے ساتھ ہیں ویوے کس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدھے ان سے باتشیت کرتے ہیں جاننا چاہوں گا آپ سے ساری جتی بھی چیزیں ہیں اب سب ہو ساری چیزیں انگیت کر رہی ہیں LG کیا کریں گے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے ابھی اب آم آدمی پارٹی کی کب ملاقات ہونے والی LG سے اور کیا LG اس کے بعد ساری چیزوں پر اپنا فیصلہ دیں گے نشت طور پر اسی بات کی پردکشہ ہو رہی ہے کہ ایک سمیہ جو ہے وہ آم آدمی پارٹی بتا دے گی کس وقت وہ LG سے ملاقات کرے گی اس کے پہلے جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ قریب بارہ بچ کے پچاس منٹ پر ان کو انمیٹیشن ملا تھا LG کا اور اپنی چٹھیوں بھی صاف طور پر اربین کیجریبال نے آماندھی پارٹی نہیں لی گی یہ صاف کر دیا ہے کہ بہت شارٹ نوٹیس اس لیے ترنٹ ملنا سمبھو نہیں ہے لیکن شام تک مل سکتے ہیں وقت ابھی تک صاف نہیں کیا ہے لیکن ہاں یہ مانا جا رہا ہے کہ شام تک ملقات سمبھو پائے گی اور کانگریس تو پہلے ہی تین بجے مل کر کے حارون یوسوس ہی حساب کر چکے ہیں کہ کانگریس جلدی سے جلدی چناؤ چاہتی ہے چاہتی ہے کہ اسیمبلی ڈیزول ہو سادھی جو آروپ ہمیشہ وہ لگاتے آئے ہیں بی جے پی کے اوپر وہ آروپ بھی انہوں نے لگایا ہے اب سارا معاملہ جو ہے وہ اس بات پر تیہ ہے کہ آماندھی پارٹی کب ملتی ہے کتنے بجے ملتی ہے ایل جی سے اور اس کے بعد کیا رکھ ہوتا ہے ایل جی کے ایل جی کیا تے کرتے ہیں ایک چیز میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا اور یہ بڑی جاننے یوگ بات ہے عام آدمی پارٹی کی طرف سے یہ کہا جانا کہ ایل جی بتائیں کہ بی جے پی کے ساتھ کیا ملاقات ہوئی اور بی جے پی کا ابھی تک اس پر کچھ بھی نہیں بولنا یہ اپنے آپ میں کئی سوالوں کو جن دے رہا ہے خاص کر بی جے پی کی چپی بھائی ایل جی کو تو آپ فورس نہیں کر سکتے وہ تو آپ سے ملاقات کے بعد سب کچھ بول سکتے ہیں ان کو آپ فورس نہیں کر سکتے لیکن بی جے پی کی ایک خاموشی کئی سوالوں کو جن دے رہی بہت سیدھی سی بات ہے اس کو لے کر کے لمبا عرصہ ہو گیا ہے قریب فروری میں جو سرکار ہے وہ چھوڑی پیروند کیجریوال نے اس کے بعد سے سسپنشن میں ہے ویدان ثبت دلی میں اس کے بعد سے لگاتار جب جب ہم نے ڈلی بی جے پی سے یہ سوال پوچھا ہے کہ ڈلی میں سرکار بنانے پر آپ کا کیا روخ ہے کیا تیاری کر رہے ہیں تو یاد کیجئے بڑا چھوٹا سا جواب ہو دیا کرتے تھے کہ دیکھئے آپ ڈلی کی اس ستھی سمجھئے ڈلی کی اس ستھی کی بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ایل جی فیصلہ کریں گے لیکن آج اس ستھی ایسی بن گئی ہے کہ ستروں کے حوالے سے یہ لگاتار خبر آ رہی ہے بی جے پی اس بارے میں کچھ نہیں بولی ہے کہ بی جے پی نے یہ ساف درشاہ دیا ہے کہ بھائیو اس کے پاس نمبر نہیں ہے جو کہ ایک 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 میٹر آف فیکٹ ہے کہ نمبر نہیں ہو اس کے پاس اس لئے وہ سرکار نہیں بنا سکتی لیکن یہ میٹر آف فیکٹ نیا نہیں ہے کافی پرانا ہے تو لگاتار اتنے لمبے سمجھ تک آخر بی جے پی نے اس ستھی کو لٹکائے کے اور رکھا یہ ایک بڑا سوال ہے جو کہ اب ایک اپراد بوت کی شکل میں سامنے آنے والا ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ بی جے پی فلال چھپی سادے ہوئے ہیں رنیتی بنا رہی ہے کہ کیسے اس کو ٹارا جائے کیا رنیتی بنائی جائے کہ اس سے ہٹ کر کے اور سب جنتہ کے سامنے وجہ سکے شکریہ ازان کرکلے آپ کا اور اس بیچ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بی جے پی ویدھائک نے اوم پرکاش شرما نے کہا ہے کہ کھنڈت جنہ دیش کے بعد سے پارٹی چنہ کے لئے تیار تھی آج تک سمبادتہ مطاب سنہ نے کی اوپی شرما سے خاص بات چیت ستوئیس اوپاد دھائی اور جگدیش مکھی ملے ہیں لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ سے پارٹی کی کیا رائے ہیں ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی کے دلی سے ویدھائی اوم پرکاش شرما اوم پرکاش جی پارٹی ادھیکش اور جگدیش مکھی ملے جا کر بھارتی جنتہ پارٹی جب کھنڈت ورڈکٹ دلی میں ملا تب سے ہی ہماری بہت کلیر رائے ہیں پہلے ڈاکٹر ہرفردن جی نے یہ کہا اور اب ہمارے ساتھی سباد دھیائی جی نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم لوگ چنہ کے لئے تیار ہیں اور پورے جور سور سے ٹھوک کے ہم چنہ لڑیں گے اور دلی کی جنتہ دلی کی جنتہ کے سہیوگ سے بھارتی جنتہ پارٹی دلی کے اندر اپنی سرکار بنائی گی کہا جا رہا تھا کہ دلی کے بی جے پی کے ویدائک ہی نہیں چاہتے چنہ ہو آپ بھی ویدائک ہوں یہاں پہ کیا ایسی رائے تھی نہیں اگر کھنڈت جنا دیس ہوگا تو چنہ میں جانا ہی پڑے گا یہ تو مجبوری ہے اس میں کوئی دکت نہیں کسی پرکار کی اور موڈی جی کے نترت میں کسی بھی نیتک ماملے میں بھارتی جنتہ پارٹی کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی ارویند کیجریوال جو بار بار یہ مانگ کر رہے تھے کہ لیفٹینن گورنر تمام پارٹیوں کو بولائیں بی جے پی نے تو مل لیا ہے لیکن اب کیجریوال خود جانے سے منا کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کیجریوال جی کی جو ابھی رسی تو جل گئی لیکن بل نہیں گیا وہ کیجریوال جو دلی کی سطح کو چھوڑ کے بھاگے پردان منتری بننے کے لیے جب وہ جمین پر اب آئے ہیں ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے وہ اسی جیون کو جی رہے ہیں اب دلی کی جو جنتہ ہے انہوں نے ان کی جتنی کلا باجیاں ہیں اور جتنی چیزیں وہ کرتے ہیں لوگ ان سے آج ہی جا چکے ہیں اور اب ان کا اور ان کی پارٹی کا جو اب وہ دھراسائی ہو چکے ہیں اب کیول ان کی کلا باجیاں ہی باقی ہیں لیکن جو چیز وہ مانگ کر رہے تھے اسی میں نہیں جا رہے ہیں ایسا ہے ان کا جو مانسک وہ ہے دوند چوبیس گھنٹے کیونکہ پہلے جب وہ چھوڑ کر بھاگے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ دلی کی جو سرکار ہے اس کو آپ سسپینڈ اینیمیشن میں رکھئے میں دوبارہ بھی آ سکتا ہوں تو سمیں سمیں پہ ان کی الگ الگ بیان ہوتے رہتے ہیں مجھے لگتا ہوں ان کی مانسک ٹھیک نہیں ہے دھنیواد امبرکار جی کم سے کم بی جے پی کی ویدھائی یہی ماننا ہے کہ چنہ ہو تو ہی بہتر کیامرامن سنجد چوتھری کے ساتھ تب ہتاب سنہ ڈلی آج تر آپ کو بتا دیں اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ شام چھے بجے ارون کے جزیوال کی لیفرن گورنر سے ملاقات ہوگی لگ سے ملیں گے ارون کے جزیوال شام چھے بجے دراصل آج دوپہر میں ان کو بلائے گیا تھا لیکن اس وقت ایک گھنٹے کا نوٹس تھا اور ارون کے جزیوال نے سیدھے طور پر کہا کہ یہ سمبھب نہیں ہو پائے گا کیونکہ ایک گھنٹے کا نوٹس سے اگر آپ مجھے شام کو بلالیں یا کل بلالیں میں آپ کا آبھاری رہوں گا اور ظاہر سی بات ہے ایل جی نے آج تینوں پارٹیوں سے ملاقات کی ہے بی جے پی اور کانگریس سے ہو چکی ہے اب چھے بجے ارون کے جیوال سے ملاقات ہوگی اور اس وقت بڑی خبر آپ کو بتا دیں ذرا دھیان سے تصویروں کو دیکھے گا گجرات کے جونہ گر زلے کے گاؤں میں اس سمیں افرا تفریح مجھ گئی جب ایک شیر کھلے کوئے میں جا گرا شیر جس کوئے میں گرا اس میں لبالا پانی بھرا تھا لیکن شیر نے حمد نہیں آرہی اور وہ زندہ رہنے کے لیے لکڑی کے سہارے جوچتا رہا شیر پوری رات کھیت میں بنے کوئے میں زندگی اور موت کے بھی جوچتا رہا صبح کسانوں نے جب کوئے میں شیر کو دیکھا تو فوراں گاؤں والوں کو خبر دی جس کے بعد گرامیڑوں نے دیول ویباہ تو سوچت کیا تھوڑی دیر بعد اینیومل سینٹر سے ایک ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچے اور پھر قریب دو گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد شیر کو باہر نکالا گیا بتا جانا ہے کہ شیر کے پاس جنگل سے بھٹک کر خیتوں میں آ گیا تھا شیر کو دو رسیوں سے باگنا پھر اس کو کوئے سے کھیچنا وہ بھی اس طریقے سے کہ اس شیر کو زیادہ چھوٹ نہ پہنچا اور یہ دیکھئے ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے یہ شیر کس طریقے سے اس لکڑی کے سہارے رات بھر کوئے میں گزارتا ہے